موسیقی حکومتی اتحاد کا سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار فل کورٹ کا مطالبہ وزیراعظم کی زیر صدارت جلاس کا علامیہ جاری علامیہ میں کہا گیا چیف جسٹس اکثریتی پر اقلیتی فیصلہ مسلط کرنا چاہتے ہیں وہ اختلافی آوازوں کو ادارے کے سربراہ کے طور پر سنے تاکہ ون مین شو کا تاثر ختم ہو جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ زیر سمات مقدمات پر کاروائی روکنے کا کہہ چکا فیصلے کا احترام سب پر لازم ہے چیف جسٹس اور بینچ کے دیگر ارکان مقدمے سے دزبردار ہو جائیں علامیہ کے مطابق سیاستداروں سے کہا جا رہا ہے وہ مل بیٹھیں لیکن سپریم کورٹ خود تقسیم ہے امید ہے صدر مملکت قانون سازی کرا میں جماعتی وابستگی کی بنیاد پر رکاوٹ نہیں بنیں گے حکومتی اتحاد کا ملک بھر میں ایک سات انتخابات کروانے کا مطالبہ علامیہ میں کہا گیا لشکر اور جتھوں سے ریاستی داروں پر حملہ ور جماعت کے دباؤ پورے ملک میں سیاسی اور آئینی بہران پیدا کرنے کی سازش قبول نہیں کی جائے گی خاص مقصد اور جماعت کو ریلیف دیرے کی اجلت سیاسی ایجنڈا دکھائی دیتا ہے ہم عمران خان کے ساتھ الیکشن کی تاریخ کے تائین کے حوالے سے کسی قسم کے مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے اور نہیں ہم ایسے مجرموں کے ساتھ ڈائلات کرنا چاہیں گے پی ٹی ایم کا الیکشن کی تاریخ پر عمران خان سے کسی قسم کے مذاکرات سے سافنگ کار مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں سو موٹو کے خلاف فیصلہ آ چکا چیف جسٹس عمران خان کی پارٹی کے موقف کو ہر قیمت پر جتوانا چاہتے ہیں مل بر میں الیکشن کروانا اور شیڈیول دینا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے عدالت کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے نوے روز میں الیکشن نہ ہوئے تو ہم سڑکوں پر ہوں گے عمران خان کی دھمکی جنرل باجوہ پر ایک اور الزام بولے وہ بھارت سے دوستی چاہتے تھے اس لیے مجھ پر دباؤ ڈالا گیا جنرل باجوہ ہر روز اپنی بات بدل لیتے تھے پوج کے اندر جنرل باجوہ کا احتساب ہونا چاہیے صدر آریف الوی اب اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے درمیان کوئی کردار ادا نہیں کر رہے نوہ رکنی بینچ تین ارکان تک محدود ہو گیا فل کوٹ حکومت نہیں پوری قوم کا مطالبہ ہے وفاقی وزیر شہری رحمان کا موقف وزیر افلاسن شرجی لنام میمن کہتے ہیں عمران خان نے ملکی نظام کو تباہ کیا ساکم نصار نے اس چور کو صادق اور امین کا سیٹفیکٹ دیا ملک میں دو نظام نہیں چل سکتے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے توشہ خانہ سے مطالق نیب تحقیقات کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چالنج کر دیا ڈیویجن بینچ عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواستوں پر پیر کو سمات کرے گا عید تھی بچے تھے ان کے کچھ خواب بھی تھے زکاة ملتی بھوک مٹتی ایک آدھ خواہش پوری ہوتی مگر پیسے نہ ملے موت ملی کراچی سائٹ واقعے میں جان بھاک افراد کا سفر آخرت آہیں اور سسکیاں عدالت نے گرفتار ملزمان کو رہا کرنے کی درخواست مسترد کر دی پانچ روزہ جسمانی ریمان دے دیا فیکٹری مالک رو پڑا کہا میرا کوئی قصور نہیں میں تو زکاة بانت رہا تھا انسانی جانوں کے زیاہ پر افسوس ہے پنجاب میں آٹھے کی تقسیم کے دوران بیس افراد کی ہلاکت کا دعویہ مزحقہ خیز قرار نگران وزیر اطلاعہ آمیر میر نے فواد چودری کے الزامات کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا بتایا بھگدر مچنے سے صرف تین لوگ جان بھاک ہوئے چار لوگوں کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی فواد چودری رمضان میں تو جھوٹ بولنے سے پرہیس کر لیں پنجاب حکومت کا بارہ دن میں دو کروڑ گیارہ لاکھ آٹھے کے تھیلے مفت تقسیم کرنے کا دعویہ حکومت کے جتن بیکار عوام پر مہنگائی کے وار مارچ کے دوران مہنگائی کی شرعہ میں 3.72 فیصد اضافہ مجموعی شرعہ 35.37 فیصد ہو گئی سگریٹ، چائے، پھل، ٹیماتر، چینی، مشروبات، آلو، گندم، آٹا، کوکنگ آئل، گھی، کپڑے، گاڑیاں، بجلی سمیت کئی اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئیں دہات کے لوگ زیادہ متاثر ہوئے سپانسرشپ حج سکیم کے تحت بیرون ملک سے درخواستیں جمع کرانے میں تیزی حکومت کو ایک ہی روز میں چونتیس لاکھ ڈالر موصول اب تک پانچ ہزار آٹھ سو نبوے درخواستیں جمع ہوئیں درخواست وصولی کی تاریخ سات اپریل تک بڑھا دی گئی حکومت نے جسٹس قاضی فائز عیسہ کے خلاف کیوریٹیو ریویو واپس لینے کی درخواست دائر کر دی درخواست میں کہا گیا ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے مقدمہ واپس لینے کی اجازت دی جائے جسٹس مصررت حلالی پشاور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیپ جسٹس بن گئیں گورنر خیبر پختنو خان نے حلف لیا خواتین بکلا کا تائیناتی کا خیر مقدم کراچی کے سائٹ بلدیا چاون میں پلاسٹک کی فیکٹری میں ہالناک آتیش زدگی بارہ گھنٹے بعد بھی بھڑکتے شولوں پر کابو نہ پایا جا سکا دھوان بھر جانے سے ریسکیو آپریشن میں مشکلات پائر بگیٹ کی چودہ گاڑیاں آگ بھجانے میں مصروف پانی کی فراہمی کے لیے ہائیڈرنٹس پر ایمرجنسی نافذ کراچی میں ڈاکٹر بیربل گنانی کا قتل مقدمہ گارڈن تھانے میں درش مقتول کے بھائی کا زخمی ہونے والی خاتون اسسٹنٹ پر بھی شک کا اظہار پولیس نے خاتون کے رشتہ دار کو حراست میں لے لیا قتل میں استعمال ہونے والا اسلحہ ماضی کی کسی واردات سے میچ نہیں ہوا حکومت کے جتن بیکار عوام پر مہنگائی کے وار مارچ کے دوران مہنگائی کی شرعہ میں 3.72 فیصد اضافہ مجموعی شرعہ 35.37 فیصد ہو گئی سگریٹ، چائے، پھل، ٹیماتر، چینی، مشروبات، آلو، گندم، آٹا، کوکنگ آئل، گھی، کپڑے، گاڑیاں، بجلی سمیت کئی اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئیں دہات کی لوگ زیادہ متاثر ہوئے سپانسرشپ حج سکیم کے تحت بیرون ملک سے درخواستیں جمع کرانے میں تیزی حکومت کو ایک ہی روز میں چونتیس لاگ ڈالر موصول اب تک پانچ ہزار آٹھ سو نبے درخواستیں جمع ہوئیں درخواست وصولی کے تاریخ سات اپریل تک پڑھا دی گئی حکومت نے جسٹس قاضی فائز عیسہ کے خلاف کیوریٹیو ریویو واپس لینے کی درخواست دائر کر دی درخواست میں کہا گیا ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو مدد نصر رکھتے ہوئے مقدمہ واپس لینے کی اجازت دی جائے جسٹس مصررت حلالی پشاور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس بن گئیں گورنر خیبر پختنو خانے ہلس لیا خواتین بکلا کا تائیناتی کا خیر مقدم کراچی کے سائٹ بلدیا چاؤن میں پلاسٹک کی فیکٹری میں ہالناک آتیش زدگی بارہ گھنٹے بعد بھی بھڑکتے شولوں پر کابو نہ پایا جا سکا دھوان بھر جانے سے ریسکیو آپریشن میں مشکلات پائر بگیٹ کی چودہ گاڑیاں آگ بھجانے میں مصروف پانی کی فراہمی کے لیے ہائیڈرنٹس پر ایمرجنسی نافذ کراچی میں ڈاکٹر بیربل گنانی کا قتل مقدمہ گارڈن تھانے میں درش مقتول کے بھائی کا زخمی ہونے والی خاتون اسسٹنٹ پر بھی شک کا اظہار پولیس نے خاتون کے رشتہ دار کو حراست میں لے لیا قتل میں استعمال ہونے والا اسلحہ ماضی کی کسی واردات سے میچ نہیں ہوا